گرمی آگئے گرمیوں میں سب لڑکیوں کا انٹرنیشنل ہیئر سٹائل ہوتا ہے ہیئر بند کیوں نہ ہم سٹائلیش طریقے سے اس کو بنا لیں تو میں آپ لوگوں کو پانچ آسان طریقوں سے پانچ ایزی پیزی سے ہیئر بند سکھاؤں گی اور آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنے انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو دیکھ لو جناب یہ میں نے بنانا شروع کر دیا پہلا بن پونی ٹیل لیے لو پونی ٹیل بنا کے نیچے سے ہلکا سا پونی میں بینٹ دے کے اور پھر اسی کو میں نے ریبر بینٹ سے سیکیور کر دینا ہے پورا آپ شاید مجھے سمجھانا نہ آ رہا ہو لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کے سمجھ آ رہا ہوگا کہ میں نے کس طرح سے کیا ہے نیچے سے ایک چھوٹا سا جھوڑا سا بن گیا ہے اب اسی کے اوپر آپ لوگوں نے باقی کے بچے والنا سارے لپیٹ دینے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی اتنا سٹائلیش اس کی فائنل لک آئے گی نا بن تو ہم نے بنانا ہے دو منٹ میں ایزی پیزی سا یہ بن بن جائے گا لیکن جب بنے گا تو بال بھی بن جائیں گے سارے ہمارے اور سٹائلیش سی لک بھی آ جائے گی اور جیسے وہ یہ ایکٹرز بناتی ہیں نا اس ٹائپ کا بن بنے گا اور آپ دیکھیں گے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بن مجھے بہت پسند ہے یہ تو میں بہت زیادہ بناتی ہوں اکثر میں یہ والا بن بناتی ہوں اور مجھے بہت سٹائلیش لگتا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ یار آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے ہیئر بن تو سبھی لڑکیاں بناتی ہیں اس طریقے سے بنا لیں کیا زبردست ہو گیا نا سٹائل نمبر ٹو کی طرف آتے ہیں سٹائل نمبر ٹو بہت ایزی پیزی سا ہیئر سٹائل ہے اور یہ بہت الیگنٹ لگتا ہے جن لڑکیوں کو الیگنٹ والے بند پسند ہے نا یہ وہ لڑکیاں بنا لیں اور اس سے بال اتنے سیکیور اور سیف ہو جاتے ہیں بال بالکل بھی آپ کے نہیں کھلیں گے آپ دیکھیں کس طریقے سے میں بنا رہی ہوں پہلے میں نے تھوڑی سی سینٹر میں پونی بنائی ہے اسی طریقے سے جیسے پچھلی بنائی تھی اس میں بھی ایک چھوٹا سا جھوڑا سا میں نے چھوڑ دی اب باقی کے نیچے کے بچے والوں کو میں سارے والوں کو سینٹر میں سے والوں کی پارٹیشن کر کے نا آپ دیکھیں میں نے سینٹر سے پارٹیشن کی اور پارٹیشن میں سارے بال اندر ڈالتی جاریوں یہ جتنے بھی وال ہیں آپ کے جھوڑا سمیت آپ نے سارے بال اندر لے جانے ہیں اور آرام سے جاتے جائیں گے ایسا نہیں کہ بال اندر نہیں جائیں گے پہلے مجھے بھی لگ رہا تھا یار یہ مشکل ہوگا کیونکہ میں نے یہ پنٹریسٹ پہ دیکھا تھا کسی نے بنایا تھا اور بہت سٹائلش لگ رہا تھا تو میں نے اس کو ٹرائی کیا بہت زبردست لگا یار اس سے سارے بال اندر سے لے جائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے بابی پن کی مدد سے اس کو سیکیور کرنا ہے اور اس کی کوئی فائنل لک آئے گی ایلیگنٹ سی دو منٹ کے اندر اندر یہ والا جھوڑا آپ کہیں جا رہے ہیں نا یہ تو آپ کہیں جا رہے ہیں فانکشنز وغیرہ پہ بنائیں پارٹیز میں بنائیں گرمیوں میں تو بال کھلے بالکل اچھے نہیں لگتے نا مطلب گردن پہ چپک رہے ہوتے ہیں تو لڑکیوں یہ والا بند ضرور ٹرائے کرنا اگر کسی فانکشن پہ کسی پارٹی پہ جا رہی ہونا میکسی کے ساتھ بھی بہت اچھا لگے گا یعنی کہ بہت سپر ایلیگنٹ ہے یہ آپ دیکھیں اس پہ یہاں پہ آپ فلاور بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ اس کو آپ کسی طریقے سے اس کو آپ ہیر ایکسیریز لیوز کر کے اس کو اور ایلیگنٹ اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اب جناب اگلے ہیر سٹائل کی طرف آتے ہیں یہ تو ڈن ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے تیسرا ہیر سٹائل میں یہ تو ساری لڑکیوں کا فیوریٹ ہوگا کیونکہ اس طرح کا ٹائٹ والا اونچا والا بند سب لڑکیاں بناتی ہیں بہت جب زیادہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے بس دل کرتا ہے کہ اتنا اونچا بند بنا لیں ٹائٹ سا بال ذرا سے بھی نہ کھولے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہیر کلپ لینا یعنی کہ کیچر سینٹر میں لگا دینا بالوں کو ٹائٹ کر کے جیسے جھوڑا بنا رہے ہوتے ہیں اب اس کے ارد گرد آپ نے جھوڑا لپیٹنا ہے جو آپ کے بال ہوں گے اس کو راؤنڈ راؤنڈ گھما کے لپیٹ دینا ہے اور آخر میں جو آپ کا بال بچے گا یعنی کہ انڈ ہوگا وہ آپ نے کیچر کے اندر ہی سیکیور کر دینا یہ بند آپ کا کہیں نہیں جانے والا اتنا ٹائٹ بنتا ہے اور اتنا زبردست لگتا ہے یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے تو یہ سمپل والا بند ہے جو کہ لڑکیاں بہت ٹائٹ بال بندنا پسند کرتی ہیں اونچے بند پسند کرتی ہیں یہ ان کے لئے اچھا پھر سے نمبر فور کی طرف آتے ہیں یہ جناب یہ بھی بہت سوپر الیگنٹ والا بند ہے یہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ بھی میں بہت زیادہ بناتی ہوں اچھا زیادہ تر بند جو ہے نا دیکھیں اس سیم طریقے سے ہی بن رہے ہیں جس طرح سے میں نے پہلے دو بند بنائے ہیں یہ تیسرا بند بھی اسی طریقے سے بن رہا ہے تو آپ لوگوں نے لو پونی ٹیل بنا کے اسی طرح سے تھوڑے سے بال راؤنڈ گھما کے اور پونی ٹیل کی مدد سے ربر بینڈ کی مدد سے سیکیور کر دینا ہے اب کیا کرنا ہے باقی کے بچے بے بال لینے دونوں طرف سے اب یہ بال جو ہیں آپ نے دونوں طرف ٹویسٹ ٹویسٹ کر کے گھومانے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑا پیارا خوبصورت بند بند تھا یہ بھی سٹائلیش جیسا پہلے والا بند بند تھا نا اسی طرح کا جیسے آج کل فلم سٹارز ایکٹریس کورین ایکٹریسز دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بہت سٹائلیش سے بند بناتی ہیں یہ اس ٹائپ کا بند ہے اور بہت پیارا لگتا ہے یعنی کہ جن لڑکیوں کو سٹائلیش والے بند اچھے لگتے نا وہ یہ بنا سکتی ہیں اچھا ٹویسٹ ٹویسٹ کر کے اوپر لے کے گئے ریبر بند کی مدد سے جو ہے وہ سیکیور کر دیا دونوں ٹویسٹ کو گھوما کے ایک ساتھ بان دیا ہم نے اب آگے دیکھیں میں کیا کروں گی اسی کو اندر کی طرف بند کروں گی اس ٹویسٹ کو ایک دفعہ گھوماوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو اس طرح سے اوپوزٹ ڈائریکشن میں ٹویسٹ دیتی دو بل دوں گی اس کو ٹھیک ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹائٹ ہو اب یہ ہم نے جو نیچے کا بند ہے اس کے اندر جا کے اس کو فکس کر دینا ہے اور باقی کے جو نیچے کے بچے والے ہیں وہ پونٹی ٹیل کے اندر ہی سیکیور ہو جائیں گے ہوپفولی آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا اگر میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں تو آپ دیکھ کے سمجھ رہے ہوگے کہ میں کس طرح سے بنا رہی ہوں یہ اتنا سوپر الیگنٹ لگتا ہے میں بتا نہیں سکتی اتنے پیارے لگتے ہیں اور یہ چھوٹے بال اگر آپ کی کٹنگ ہوئی ہے نا نکلے میں تو یہ نکلے رہنے دیں یہ بہت سٹائلیش لوگ دیتے ہیں کہیں کہیں سے جو بال میرے نکلے میں نظر آ رہے ہیں نا یہ اس کو اور خوبصورت بنا رہے ہیں یہ ہی ہوتے ہیں میسی بن تو یہ سٹائلیش بھی لگتے ہیں میسی بھی لگتے ہیں اور پیارے بھی لگتے ہیں بس یہ بس سب چیزیں ہوتی ہیں اس میں اچھا ہیر سیل نمبر فائیو جو ہے وہ بھی بہت پیارا سوپر الیگنٹ سا ہے اس میں آپ لوگوں نے دو بچپن کی یاد تازہ کرنی ہے ٹھیک ہے جو ہو سکتا ہے بہت سارے لڑکیاں بچپن میں سکول جاتے ہوئے اس طرح کی پونی ٹیل کرتی ہوں گی نا تو میں تو بہت زیادہ کرتی تھی تو یار میں نے بچپن کی یاد تازہ کی بلکل بچپن والی لوک آتی ہے اس کے دو پونیاں بنا لے نہیں آپ لوگوں نے آگے سے ٹھیک ہے جیسے ٹیل بناتے تھے یار ہم بچپن میں تھری سٹینڈز والی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ایک پونی ٹیل کے اندر سے دوسری پونی ٹیل کو گزارنا ہے فنگرز کی مدد سے آپ لوگوں نے سینٹر میں سے اس میں فنگرز ڈال کے نہ نکال لینا یہ جیسے میں ڈال رہی ہوں دیکھو گیپس کے اندر میں نے تھوڑا سا فنگرز کو ڈالا اور اس کو دوسری پونی ٹیل کو اس میں سے گزار لیا اب یہ دونوں کو گزار لیا ایک گراسی بن گئی ہے ابھی دیکھیں کتنا خوبصورت ہو گیا اب اوپر سے جا کے دونوں کو گھمایا ٹویسٹ کیا اپوزٹ ڈائریکشنز میں گھما کے نیچے لا کے پنسے سیکیور کر دیا اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ بن اتنا پیارا لگے گا نا اچھا میری غلطی ہوگی تھی ربر بینڈز میں نے نا پنک کلر کے لگائے میں آپ لوگ بلیک کلر کے لگائیں گے بلکل نظر نہیں آئیں گے تو یہ جو ربر بینڈز ہیں میرے اوپر تھوڑے سے دکھائی دے رہے تھے لیکن کوئی بات نہیں آپ لوگ پنک میں لگائیں گے تو بہت خوبصورت لگیں گے ہوپفولی آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپول رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا یہ لاسٹ ہیئر سٹائل تھا اگر پسند آئے تو مجھے بتانا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر لینا با بائی